اچھا ایسا سچ جس کو حضم کرنا حکومت کے لئے بہت ناممکن ہو چکا ہے کہ حکومت کی جنتقامی کاروائی کی آگ ہے پورے ملک کو اپنے لپیت میں لنا شروع ہو گئی ہے اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید آج بات ہوگی عمران خان زمین انتخاب نے کلین سویپ کرنے کے لئے پور عظم عمران خان نے صحافی عمران ریاض کو سلام پیش کیا حکومت عمران ریاض کے پیچھے کیوں پڑ گئی عمران ریاض کو سچ بولنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا حلیم عادل شیخ کی گرفتاری اور پھر رہائی کا عدالتی حکم ناظرین عمران خان مخالفین کو سب سے زیادہ اس وجہ سے کھٹکتے ہیں کیونکہ عمران خان حق اور انصاف کے راستے پہ چل رہے ہیں حق بات کہتے ہیں سچ اور حق بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا جب قدرت آپ سے کوئی نیک کام لینا چاہتی ہے تو پھر قدرت کی مہربانی سے انسان سچ کے راستے پر بلا خوف و خطر چل پڑتا ہے جیسا کہ عمران خان چل رہے ہیں سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور یہ سچ کی کڑواہت کوئی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ سچ ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے یہ سمجھ لیں جو انسان کو اس کی اصلیت سے آگاہ کرتا ہے اب ظاہر ہے جو انسان جھوٹ کے راستے پر چلنے کا عادی ہو ایسے میں وہ شخص حق اور سچ کو کیسے پسند کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے مخالفین اس لیے عمران خان کی مخالفت نہیں کرتے کہ عمران خان ان کے سیاسی عریف ہیں بلکہ حکومت میں موجود لوگ اس لیے بھی عمران خان کی سخت مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ سچ کی شما سے ظلم کی اندھیروں کو مٹانے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اس فاشسٹ حکومت کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں اور حکومت میں بیٹھے لوگ عمران خان کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن سچ چھپتا کہاں ہے سچ تو پانی کی طرح اپنا راستہ بنا کر خود ظاہر کر دیتا ہے اچھا ناظرین سچ یہ ہے کہ عمران خان کے مخالفین جھوٹ کے سہارے اپنی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ سچ بولنا تو دور وہ سچ کی جھلک تک برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ عوام کو دھوکہ دے کر ہمیشہ اقتدار پر قابض ہوتے آئے یہ لوگ عوام کو خوشحال بنانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں نے ہمیشہ عوام کا اعتماد توڑا اور عمران خان نے ہمیشہ عوام کا اعتماد جیتا کہ انہوں نے کبھی بے عوام کو کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھا اور وہ آج بھی چیچا وطنی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حق اور سچ کی آواز اٹھاتے نظر آئے انہوں نے پنجاب میں ہونے والے زمنی انتخاب نے کلین سویپ کرنے کے عظم کا اظہار کیا دیکھئے گا سنئے گا سنا آپ نے عمران خان کو وہ زمنی انتخاب میں تمام سیٹیں جیتنے کی امید کا اظہار کر رہے تھے مخالفین کی دھاندلی کرنے کی کوششوں سے پر پردہ اٹھا رہے تھے اب عمران خان کی صاف گوئی ان کے مخالفین کو برداشت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالفین میڈیا ہاؤسز کے ذریعے ان کی صاحب کو قراب کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کے ساتھ کچھ ایسے صحافی کھڑے ہیں جو عمران خان کے حق سچ کے اس سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں حکومت ان کے خلاب بھی انتقامی کاروائیوں پر اتر آئی ہے پہلے کپتان ان کی اہلیہ کو نشانہ بنایا گیا اور اب حق سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافیوں کی آواز کو دبایا جانے لگا سمی ابراہیم جمیل فاروقی عرشہ شریف کے بعد عمران ریاض خان کو بھی حکومت نے انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرنے والے معروف صحافی عمران ریاض خان کو پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے کس دوران انہیں اسلام آباد ٹول پلازا کے قریب گرفتار کیا گیا پولیس نے گرفتاری کو چھپانے کی کوشش کی لیکن پھر فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد اٹک پولیس نے گرفتاری کی تصدیق کر دی اور اب صبائی وزیر قانون ملک احمد خان حکومت کی انتقامی کاروائی کو بقائدہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے دیکھئے گا سنا آپ نے اب حکومت طاقت کے زور پر سچ کو دبانے کا کھیل کھیل رہی ہے اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتی ہے عمران ریاض خان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ برونی سازش کا جو اعلقار بننے والے ہیں یا غیر آئینی طریقے سے اقدار میں آنے والے ہیں ان پر سوال اٹھاتے تھے عمران ریاض خان کا قصور یہ تھا کہ وہ حکومت کی پالیسز پر تنقید کرتے تھے وہ حکمرانوں کے کرپشن کیسز پر سوال اٹھاتے تھے یہی قصورت ہے عمران ریاض خان کا جس پر انہیں حراست میں لیا گیا ان پر بیس کے قریب ایف آئی آر درج کی گئی آپ اندازہ کریں عمران ریاض کے جائز اسلحہ لائسنس جس کی حکومت نے انہیں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اجازت دے رکھی تھی پنجاب حکومت نے اسلحے کے وہی لائسنس موطل کرائے اور پھر بعد میں ان سے یہ اسلحہ لے لیا گیا اسی طرح سے ان کی بولٹ پروف گاڑی کا لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا اپنی حفاظت کا انتظام انہوں نے ایجنسیز کے کہنے پر کیا تھا کیونکہ ایجنسیوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور یہ ساری باتیں عمران ریاض خان نے اپنے یوٹیوب چینل پر بتائیں کہ کس طرح ان سے اسلحہ چینہ گیا اور اس کے پیچھے پنجاب حکومت کا ہاتھ ہے اچھا عمران ریاض نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حمزہ شہباز ان کے گھر کو گرانا چاہتے تھے لیکن انہیں کوئی موقع نہیں ملا اب ناظر حکومت کس طرح اوچے ہتکنڈوں کے ذریعے سچ کا راستہ روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سچ کی تو شما ہے اس کو بجانا کوئی اتنا آسان کام اچھا مراد سعید وہ بھی عمران ریاض اور حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر شہباز حکومت کو بے نکاب کر رہے ہیں ذرا سنیے گا اپنے مراد سعید کو وہ عمران ریاض خان سمی ابراہیم اور دیگر ان صحافیوں پر ہونے والے حکومتی ظلم کی نشاندہی کشاندہی کر رہے تھے جو سچ بولنے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اچھا ایسا سچ جس کو حضم کرنا حکومت کے لئے بہت ناممکن ہو چکا ہے میں یہ بھی ذرا بتانا چاہوں گی کہ آج صحافی عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سمات میں چیف جسٹس اتر منولا نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہر عدالت کا اپنا دائرہ اختیار ہے لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے اٹک میں عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی اس لئے اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا یہ کورٹ منجاب کی تفتیش تو نہیں کر سکتی اچھا ناظرین پھر اسی طرح آج عمران ریاض خان کی گرفتاری پر اٹک کی مقامی عدالت میں بھی معاملہ چلایا گیا جہاں عدالت نے اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا عمران ریاض خان کو درخواست زمانت کے لئے اٹک کی مقامی عدالت میں میزسٹریٹ یاسر نواز کے روبرو پیش کیا گیا جہاں عدالت نے سرکاری وکیل اور عمران ریاض کے وکیل کی جانب سے دیئے گئے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا میزسٹریٹ نے عمران ریاض خان کو رات دس برے سے پہلے راولپنڈی کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جس کے بعد انہیں راولپنڈی عدالت میں پیش کیا گیا وہاں بھی میزسٹریٹ نے پولیس سے سوال کیا کہ آپ انہیں میرے پاس کیوں لائیں صافظہر ہے کہ عدلیہ قانون کو دیکھے گی اب لگ یہ رہے کہ کوئی بھی عدالت اس غیر قانونی گرفتاری کے اوپر قانون کی مور نہیں لگانا چاہتی اب دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض کا جو معاملہ ہے کیا حتمی شکل اختیار کرتا ہے اب لگ یوں رہا ہے کہ حکومت کی جو انتقامی کاروائی کی آگ ہے پورے ملک کو اپنے لپیت میں لینا شروع ہو گئی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک اور سیاسی شخصیت کی گرفتاری عمل میں لائی گئی جی میں بات کر رہی ہوں حلیم عادل شیخ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سندھ اسمبلی میں اپوزشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی جنہیں لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اب لاہور ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم نامت جاری کر دیا عدالت نے اٹھارہ جولائی تک ان کی حفاظتی زمانت میں منظور کر لی حلیم عادل شیخ نے اپنی گرفتاری کے بعد میڈیا سے گفتگو کی کیا کہنا تھا سنیے گا جی حلیم عادل شیخ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت کے جانب سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں حلیم عادل شیخ نے کچھ مہینے پہلے یہ انکشاف بھی انکشاف بھی کیا تھا کہ ان کی جان کو خطر ہے اور آج بھی انہوں نے اس بات کو دھورایا ہے تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف جام شورو انٹی کرپشن تھانے میں مقدمہ درج ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی حوالے سے ان کی گرفتاری عمل ملائی گئی اب ناظرین حلیم عادل شیخ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کے خلاف جالی کیسز بنا رہی ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے کیونکہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان کے سپائی ہیں لیکن وہ کسی بھی چیز سے گھبرانے والے نہیں ہیں وہ پورے طریقے کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے رہیں گے اچھا ملک میں جاری سندھیر نگری چوپٹ راج پر بابا روان بھی خوب برسے ہیں خوب گرجے ہیں سنیے گا جس سنا آپ نے بابا روان کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بے بنیاد مقدمات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کے پی کے کے وزیرعال اور کابینہ تک کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اس حکومت نے پچیس ارب ڈالر کی معیشت زمین پر گرا دی بجلی ڈیزل گیس اور مہنگائی بوم گرایا یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہیں ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف ان کی ناک کی لکیریں نکل با رہا ہے ناظرینے وہ حکومت ہے جو معیشت کا ستہاناس کر رہی ہے عوام کی توجہ ہٹانی ہے وہ اپنے سیاسی حریفوں پر مقدمات بنا رہی ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ اپنے حکومت کی انتقامی کاروائیوں پر جواب دینے کی بجائے عمران خان کی سابقہ حکومت پر تنقید کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے سنیے گا جس سنا اپنے مریم اورنگزیب صاحبہ کو وہ گسی پٹی پرانی باتیں کر رہی ہیں کہ پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا گھر کیا پچھلی حکومت نے یہ کیا پچھلی حکومت نے وہ کیا مفتہ اسمائل اور مریم نوازے کہتی تھے کہ جی پیٹرل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوں گی تو ہم بھی کیا کریں گے قیمتیں کم کر دیں گے اب پبلک ایکاؤنس کمیٹی نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ پیٹرل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں لہٰذا حکومت پیٹرل کی قیمتیں اب کم کرے لیکن یہ حکومت کبھی بھی عوام کو ریلیف دینا نہیں چاہتی بہنہ یہ پہلے ہی پیٹرل کی قیمتیں کم کر دیتی اچھا دوسری بات مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کی کہ عمران خان نے اپنے دورے حکومت میں انتقامی کاروائیاں کی اس کا جواب سننے عمران خان کے دور میں وہی کرپشن کیسز کھولے گئے جو بہت پہلے سے بنے ہوئے تھے عمران خان نے صرف اداروں کو آزاد کیا انتقامی کاروائیاں تو موجودہ حکومت کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود سیاست کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہی اس حکومت کے دورے میار ہیں کس نے اپنے جو کرپشن کیسز ہے ختم کر لیے اور اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنانا شروع کر دیے اس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں لیکن رانہ سنولا صاحب ان کیسز کو اصلی کیسز قرار دے رہے ہیں اور وہ بھی بڑی دلیری کے ساتھ دیکھئے گا سنیے گا سنا اپنے رانہ سنولا صاحب کو اصل میں رانہ صاحب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قدرت ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیتی ہے جیسا کہ پنجاب میں غیر آئینی طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا لیکن اب پنجاب میں بھی عمران خان با چلنا شروع ہو گئی ہے خبر یہ کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی پانچ عراقین کا نوٹیفکشن جاری کر دیا اور اب دہری کے انصاف کے حمایت یا آفتہ امیدوار پرویز الہی کی مشکلات مزید کام ہو گئی ہیں اب حکومت کو اس سے سیکھ لینا چاہیے کہ حق سچ کی آواز کو دبانے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے منحر فراقین کو زندگی انتخاب میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کو خط لکھ دیا حکومت کی اپوزشن کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی آگئی شہباز سرکار اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے آزادی صحافت کا گلہ گھونٹنے کے لیے تمام حدیں پار کر لیں پیچھے رہنماؤں پر لانگ مارچ کے دوران تشدد کے نام پر مقدمات اور مریم نواز بڑے امتحان میں فس گئیں جوش خطابت میں کیا گیا وعدہ پورا کرنا بڑا چیلنج بن گیا عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر پیٹرل سستہ کرنے کا وعدہ کیا مریم نواز کا وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر پنجاب اور تحریک انصاف کے سینے رہنماؤں فیاض اللہ حسن چوہان صاحب بہت شکریہ چوہان صاحب وقت دینے کے لیے چوہان صاحب حکومت کی اپوزیشن کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہیں اس میں بقاعدہ تیزی دیکھی جاری حلیم عدل شیخ صاحب کی گرفتاری پھر سینر صحافی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ازادی صحافت کا گلہ گھونٹنے کے لیے تمام حدیں پار کی جاری ہیں آج مل بھر میں تجاج ہو رہے ہیں کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فضا پاکستان میں چار ماشاء اللہ لگے بڑی بڑی ظالمانہ صحافتانہ قسم کی جمہوری اور غیر جمہوری کے ملتے آئیں لیکن جو میڈیا پہ سینسرشپ اور مخالفین کے اوپر ظلم جمع اور استحصال کا بازار ان ساڑھے تین بہینوں میں گرم ہوا ہے اتنا آج تک نہیں ہوا اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ نصار تیری جلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسل کے کوئی نصر اٹھا کے چلے جو چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجھا بچا کے چلے یہ والا ماہول اس امپورٹن حکومت جبن غلامان امریکہ نے بنا دیا ہے عمران ریاض کو گرفتار کیا عیاز بین صاحب کو بارہ پیٹا کئی صحافیوں کے اوپر پرچے ہیں مخالفین کے اوپر ایف آئی آرز ہیں حلیب آدن شیخ کو گرفتار آدھی رات کو کیا جاتا ہے ہمارے زندی الیکشنز کے اندر ظلم جبر اور دھاندلی کے اور دھروس کی روایہ پرائم بھی جاتی ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ امپورٹن حکومت اور یہ آل شریف اور آل زداری اس ملک سے اپنے ساتھ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ لے رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس ملک سے جیاسب کو معاشرت کو اور معیشت کو تباہ و برباد کر کے یہ اپنے بدلے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا چوہان صاحب فواد شعودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریکین صاحب حکومت سے گرینڈ ڈائیلوگ کے لئے تیار ہے لیکن پہلے الیکشن کی تاریخ دی جائے لیکن حکومت کہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہی کروائیں گے پھر کیا کریں گے درمیان کی کیا صورتحال ہوگی جس پہ آپ بھی راضی ہوں وہ بھی راضی ہوں کیا یہ معاملہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیسے انپیشن تو ان کا باپ بھی کروائے گا اور آگے گا اگلے ایک دو مہینوں کے اندر اتحال پکڑائی نہیں دے رہی آئی ایم ایف ان کو نوے کروڑ ڈالر دینے کیلئے کروڑا رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ چیری بلاسم کرائیم نیسٹر کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ رانس ناولہ کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ بیگم صندر آوان کہہ رہا ہے کہ ہمیں تگلی کا ناج جناب جنابے والا جب تک اس نے پیسے نہیں دینے کسی دوسرے ملک نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا ان کے پاس سات ارب ڈالر کے مبادلہ رہ گئے ہیں سات ارب ڈالر کے اور انہوں نے اس سال اس سال پچیس ارب ڈالر انہوں نے پی بیک کرنا ہے جو انہوں نے ٹو پوائنٹ ٹری بلینڈ ڈالر چائنہ سے لیا تھا اس وقت مہانہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ون پوائنٹ ٹور بلینڈ ڈالر ہے جس کو ہم مہانہ سرپلس پہ چھوڑ کے گئے تھے ہماری حقوبت نے مہانہ سرپلس پہ لے آئیتے وہ ون پوائنٹ ٹور بلینڈ ڈالر ہے تو جو چائنہ کا ٹو پوائنٹ ٹری بلینڈ ڈالر ہے وہ تو ڈیڑھ مہینے کی بار ہے اس کے بعد کیا کریں گے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم کوئی کرسہ ابھی نہیں دیں گے جب تک کرپشن کے کچھ ٹولز اور کچھ بنا لیں گے دیئے گے گھرزے کے اوپر انسپیکشن نہ کریں وہ ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے تو جناب اگرس کے مٹ تک تو ان کا کوئی موڈ نہیں ہے جب تک وہ نہیں دیں گے نہ سعودیا نے دینا ہے نہ یو ای نے دینا ہے نہ ترکی نے دینا ہے نہ کسی دوسرے تیسے ملک میں دینا ہے تو ملک تو ان سے جلتا نہیں ہے تو جناب الیکشن ان کا باپ بھی کروا ہے گا آپ دیکھئے گا اگلے دو مہینے کے اندر اس ملک کے اندر یہ ملک کیا بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا چوہان صاحب حمزہ شباشت صاحب نے پنجاب میرے سو یونٹ تک استعمال کرنے والے گھرے لوس عارف ان کو مفجلی دینے کا اعلان کیا تھا اب ایسے میں حمزہ کا منصوبوں کا اعلان کرنا جسے پی ٹی آئی نے انتخابی مہم پہ اثر انداز ہونے کی بقاعدہ کوشش قرار دی ہے اب تو اس کے اخبارات میں مہنگی اشتہار بھی چھپ گئے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں سب کچھ آپ اور مجھے تو ایک چیز سمجھ نہیں رہی میں تب سے ایک کی بات پوچھے چلی جاری ہوں کہ سو یونٹ استعمال کون کرے گا جو روز کے تقریباً تین یونٹ استعمال کرے گا تین یونٹ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پنکھا چلے گا کبھی بتی چلے گی پھر ایک چیز بان کر دے لیکن مریم صاحب آپ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ چلے گا فریج بھی چلے گی یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا تین یونٹ ڈیلی میں کیسے اس پہ تسلی سے میری محسوس ہوں نہیں ہے ایک دفعہ ایک بندہ بزار سے گزارا تھا ایک بندہ بزار سے گزارا تھا اس نے دیکھا کہ آواز لگاровا تھا پنکھا بیچنے والا ہاتھ والا پنکھا نہیں ہوتا وہ آواز نگا رہا تھا کہ پنکھا لے تو پنکھا کبھی نہ ٹوٹنے والا پنکھا کبھی نہ ٹوٹنے والا شوٹی کے ساتھ بلدہ بھاگا بھاگا گیا اسی پنکھا لے جناب ص Александر گھر گیا اس نے اپنے بیوی پچے ماں باپ ساروں کو کٹھا کیا انہوں نے کہا دیکھو میں ایسا پنکھا لے کے آیا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹنے کی چھوٹی کے ساتھ ہے سارے کٹھے ہوگے انہوں نے ساروں کو کٹھا کر کے ایکسپریمنٹ پنکھا اپنے موں کے آگے رکھا اس طرح ہلایا پنکھا دو ٹوٹوں میں تقسیم ہو گیا اس کی بڑی خفت ہوئی اس کی بڑی بیزتی ہوئی وہ فوراں وہ دو ٹوٹے لے کے بازار کی طرف آگا بہت تلاس کرنے کے لئے اس پنکھے والے کو کٹھے پنکھے والا وہی سنا لگا رہا تھا کہ پنکھا لے لو کبھی نہ ٹوٹنے والا بندے نے جا کے اس کو پکڑا اس کو مارا کر دیا تم نے میرے سے چھوٹ بولا کہ کبھی نہ ٹوٹنے والا پنکھا اور میں نے اپنے سارے گھر والوں کو کٹھا کر کے اس کا ایکسپریمنٹ کیا تو وہ دو ٹوٹوں میں تقسیم ہو گیا میری اتنی جناب کو زلط رسوائی تو بندے نے آگے سے کہا پنکھے بیچنے والے نے جنابے والا آپ میرے سے پنکھا تو لے گئے لیکن آپ نے وہ طریقہ استعمال مجھ سے نہیں پوچھا جس کے تحت وہ پنکھا تھا تو بندے نے پوچھا پنکھے والے سے وہ کیا طریقہ استعمال کہا نے کہا طریقہ استعمال جس کے تحت یہ پنکھا کبھی نہیں ٹوٹے گا وہ یہ تھا کہ تم اپنا موہ پنکھے کے سامنے رکھتے اور اپنا موہ ایسے ایسے ہلاتے تو جناب کبھی پنکھا نہیں ٹوٹے گا بلکل اپنے گھر کی بجلی آف رکھے گا نہ بھلپ جلائے گا نہ پنکھا جلائے گا اس کو جناب خریب جناب اس کو بجلی ملے گی یہ ہے طریقہ استعمال سو یونٹ کا اس کے نام ہم کوئی طریقہ استعمال نہیں ہے پہلے گی دوسری سنو آپ بات یہ ہے میں نے کل اسمبلی کے اندر کھڑے ہوکے اسمبلی کے باہر بھی میں نے پریس کارفرس کرتے ہوئے کہا ہم ہنڈرڈ پرسنٹ حمزہ شہباز کے اس اقدام کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن حمزہ شہباز اب تم نے اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑ لی اب اگر اگلے مہینے سو یونٹ یا اس سے کم والوں کے گھر بجلی کا بل آیا تو پھر پوری پاکستانی پنجاب کی عوام چھتر لے کے اس کا جناب استقبال کرے گی اس حمزہ شہباز کا تو پھر یہ چیز پاسیبل ہی نہیں ہے واپنا جناب وفاق کا جناب اتا رہا ہے اس کا پراغٹی بھی نہیں ہے اس کی اتھارٹی ہی نہیں ہے پھر کیابنٹ کی منظوری کے بغیر کس طریقے سے یہ چیز ہو سکتی ہے پھر آئی ایم ایف کی مرسی کے بغیرے تو یہ اپنے گھر نہیں جاتے یہ ایمپورٹڈ حکران یا آئی ایم ایف ان کو یہ اجازت دے گی جن کے کہلے پر سو رپے کی جناب پٹرول مہنگا کر دی ہے ایک سو تیس سو رپے کی ڈیزر مہنگا کر دی ہے تالیس فیصد توجری مہنگی کر دی تالیس فیصد گیس تگی کر دی یہ الیکشن سٹلٹ ہے سترہ جولائی کے بیس زمنی الیکشن جیتنے کے لیے یہ حمدہ شباز کے الیکشن سٹلٹ ہے الیکشن گزرے گا سترہ جولائی کا یہ کہہ جو آئی ایم ایف نہیں ماننی کی معاملات نہیں ہوئے جی یہ نہیں ہوا جی وہ نہیں ہوا لیکن ہم ان کو بھانگنے نہیں دیں گے اب سو یونٹ والے سارفین کو فری بجلی ملے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ نے بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی مریم بھی جوشک خطابت میں کچھ کہ گئی ہیں ایک وعدہ کر گئی ہیں پورا ہوگا نہیں ہوگا فیاض صاحب موجود ہے فیاض صاحب اس کا جواب میں آپ سے لوں گی بریک کے بعد ویلکم بیک فیاضل حسن چوہان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کہا جا رہے کہ جی مریم نواز صاحبہ بڑے امتحان میں فس گئی ہیں جوشک خطابت میں عوام سے وعدہ کر بیٹھی ہیں کہ جی عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر پیٹریل سستہ کریں گے عالمی منڈی میں پیٹریل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کیا مریم عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کریں گی بیگم سب در آوان نے آج تک وعدہ پورا کیا ہے بیگم سب در آوان نے اپنے حسنی بستی سیاست ہسنی بستی معیشت کا بیڑا گھر کر دیا اپنے باپ کو جانا سلطان مفرور دین بننے کا جناب موقع فراہم کر دیا تو اپنے باپ بجائے اپنے چاچے اور اپنے بھتیجے جو پچھلے پندرہ سال سے ساتشیں کرنے لگے تھے اقتدار لینے کے لیے انہیں کامیاب اور کامران کر دیا تو کیا آپ بیگم سب در آوان سے یہ توقع رکھیں گے آپ ایک مجرم سے کہ جو سپریم پورٹ کی کیسٹیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ، ویریفائیڈ، بیوریفائیڈ اور سیپلیفائیڈ مجرم ہے آپ اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ سچی بات کرے گی یا بھی بات کرے گی تو اس کو پر پیرا دے گی چھوٹوں کی آئی جی ہے چھوٹوں کی شہزادی ہے چھوٹوں کی ملکہ ہے تو آپ ان سے توقع نہ کریں لیکن سوال آپ کے ٹھیک پوچھا ہے اب اس میں رہا خیال ایک سو دو یا ایک سو دو پر آگیا ہے فی بیرل ایک سو تین ڈالر کے اوپر ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک سو انتیس ڈالر فی بیرل پر اور پٹرول تھا ایک سو انچاس روپے کا اب ایک سو دو یا ایک سو تین ڈالر فی بیرل ہے پٹرول ہے جناب دو سو پچاس روپے کا شرم سے ٹھوپ مر جانا چاہیے اس امپورٹڈ حکومت کو اس کرائی منسٹر چیری بلاسل کو جو پچاس ارہ روپے لگا کے پچھلے تیرہ سالوں میں سرکار کا اور میرے راپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لگا کے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا کہ میرے سے بڑا ایڈویسٹیٹر کوئی نہیں میرے سے بڑا تورم خان کوئی نہیں میرے سے بڑا بہترین حپران کوئی نہیں ہواب کا اور ریاست کا پیڑا تھر کر دیا اور ایکانومی کا اب آپ بتائیں اب یہ اقریباً چھبیس ڈالر فی بیرل قیمت کا ملی ہے اونی پٹرول کی قیمت دیچھے کر رہے ہیں اونی ڈیزل کی قیمت دیچھے کر رہے ہیں اپنی بات ہی نہیں ہے نہ اہل ہیں نہ کمے ہیں اپنے آپ کو ریلیف یہ ایک جلدہ کڑا ہے آجا چوہان صاحب یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ جی صوبائی حکومت کے جو وسائلیں استعمال کرنے کے باوجود سترہ جولائی کو پنجاب میں جو زمنی الیکشن ہے آپ لوگ جیتیں گے تو اتنے پور امید کیسے ہیں آپ کیا آپ لوگوں کی زمنی الیکشن کے حوالے سے تیاریاں پوری ہیں اور اس اعتماد کی وجہ دیکھیں اس اعتماد کی وجہ عوام کی پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ والحانہ داللوک والحانہ محبت اور عمران خان صاحب کے اطلاف امریکہ کی اور مدشن طاقتوں کی سازش اور اس سازش کے نتیجے میں پاکستان کی ایکانومی اور پاکستان کی معیشت اور معاشرت دباہالی ان امپورٹڈ اکمرانوں کے ذریعے سے اور خصوصا حال شریف اور نونلی کی اس لیگٹیو ایڈنسٹریشن اور ان کی ہنڈا گردی اور ان کی بدماشی اور عوام کے لیے زندگی کو عجیرن کر دینا یہ وہ تمام کمپولٹس ہیں وجوہات ہیں جس کی ویسے ہمیں پتا ہے انشاءاللہ یہ جتنی مرضی دھانتی کریں یہ سیٹھیں جائے ہی دے گی ٹھیک ہے اچھا فیاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ جو حالات چل رہے ہیں جس جانے پہ جا رہے ہیں تو موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے دیسے مہنگائی کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے عوام ان کے خلاف ہوتی چلی جائے گی اور بہرحال جلدی جائیں دیر سے جائیں تاخیر سے جائیں باعث میں نہیں جاتے تئیس میں تو جانے ہیں انتخابات میں الیکشن میں جانے ہیں عوام کو فیس کرنا ہے تو پھر عوام کا غوم غصر اتنا بڑھتا چلا جائے گا تو ووٹ بینک بھی تو اتنا متاثر ہوگا سٹنگ گارمنٹ کا یہ اپنی مدت پوری کریں یا نہ کریں لیکن ناکامی اور نامرادی اور ذلت اور رسوائی کی عدد ضرور پوری کریں گے یہ بات ہونے دن نہیں لیکن جو مدت پوری کرنا ہے موجودہ حکومت کی گئے ان کے حق میں جاتا ہے یا ان کے خلاف جاتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا ہر گزرنے والا دن ان کا ووٹ بینک اس کو ریڈیوز کر رہا ہے اس کو شرنگ کر رہا ہے اس کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہے ہر گزرنے والا دن تو کیس باب کا احساس ان کو خود نہیں ہے ان کو ہے پر اب یہ کیا کرے یہ برج خلیفہ پہ چڑ گئے ہیں کیونکہ آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیچے چلاں مارے تو کیسے مارے تو جنہوں نے ان کو برج خلیفہ پہ چڑھایا ہے وہ بھی مزے لے رہے ہیں اور چسکے لے رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ گالیاں نکالا کرتے سے پچھلے ساڑھے تیس چار ساعت سے تو اب یہ فسے ہوئے ہیں آگے کوا پیچھے کھائی کسمت میں رسوائی رسوائی برج خلیفہ اچھا جیسے آپ لوگوں کا بھی موقف یہ شروع سے رہا ہے کہ جی اپنے اپنے اولو سیدھے کرنے کے لئے یہ لوگ آئے ہیں اور یہ بزاری بتیں ای بی ایم کا معاملہ آپ دیکھ لیں نیب قوانین میں ترمیم کا معاملہ آپ دیکھ لیں تو ان معاملات سے آپ کی بات کسی ہاتھ تک صحیح دکھائی دیتی ہے سمجھ آتی ہے کیونکہ انہوں نے خود پریکٹیکلی ثابت کیا اپنے کیسے سے چھٹکارے کے لئے جیسے نیب قوانین میں ترمیم کے لئے جیسے آپ پھرتیاں دکھائیں پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے تو انہوں نے آپ کی بات خود صح ثابت کر دی پریکٹیکلی ثابت کر دی اچھا اب اس طرح کی تھوڑے بہت معاملات انہوں نے اپنے ٹھیک کر لیں اپنے اولو سیدھے کر لیں باقی کچھ مزید عرصے میں کر لیں گے تو پھر یہ الیکشن میں تاخیر کی وجہ آپ کو کیا سمجھ جاتی ہے پھر تو ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو ہی پھسانے والی بات ہے کہ ووٹ بینگ متاثر ہوگا جیسے جیسے مہنگائی ہوگی مشکل فیصلے کرتے جائیں گے دل پہ پتھر رکھے بھلے کرتے جلے جائیں اصل میں میں نے کہا نا آگے گوہ پیچھے بورا الیکشن کرائیں گے تو ایٹی پر امام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے دیر سے الیکشن کرائیں گے تو عوام ان کے خلاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ جائے تو کہاں جائے یہ پریشان ہے عوام اپنی خان ہے مہنگائی رسوائی اور نوٹ شیڈنگ سے عوام بچاری روتے روتے پوچھ رہی ہے اس چیاری کے چار سور پہ لٹر آنسو اور آٹھ سور پہ کلو غم شہباز جی بتاؤ کہاں پہ جائے ہم عوام بچاری اپنا رونا رو رہی ہے یہ اللہ میاں کا سو موٹو ایکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف سو موٹو ایکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس انجمن غلامان امریکہ کے خلاف سو موٹو ایکشن ہے جس میں یہ پھسے ہو رہے ہیں تو تیس تک جا کے سیچویشن سے نکل جائیں گے اگر انتخابہ تیس میں لے جاتے ہیں دیکھیں یہ تیس کو لے کے جائیں یا انیس سو بیس سو تیس میں لے کے جائیں یعنی کوہ کھائی بھالا معاملہ آپ کے مطابق تیس تک چلے گا یہ جب تک لے جائیں جتنا نکٹا دیں انہوں نے اپنا آپ ریلیف کرنا تھا سارے گواہ مار دیئے سارے افسر کھڑکا دیئے جو اپنے کیسز اپنے سارے سیدھے بدھرے کر لیئے گیارہ سو ارب روپے کی مالیت کے ایک سو سترہ کیسز فارق کروا دیئے اچھا مزیدار بات سنیں نیب کا جو پروسیکیوٹر تھا زرداری اور گلاول کے خلاف تین سال وہ اس وقت سندھ کا ایڈوکیٹ جنرل ہے دیکھ رہے ہیں کتی چوروں کے ساتھ جو ملی ہوئی تھی پیرانگی دیکھیں پھر وہ جو عرفان منگی جس نے بڑی خضو کے ساتھ ان کی ہر گھنڈا گھٹی پدباشی جو معاشی گھنڈا گھٹی اور پدباشی تھی اس کو جناب بے نکاب اس بیشارے کو فارق کر دیا وہاں سے ہوتے تھے سنہار جس نے ریلی ہے بس ٹھیک ہے اچھا لاس میں میں جانا چاہوں گی ڈیٹ سے دو منٹ ہیں چوہانسا وزیراعلا پنجاب کا جو دوبارہ انتخاب یہ بائیس جولائی کو ہوگا تو اس بار حمزہ شباز کو گھر بیجنے میں کامیاب ہو جائے گی پی ٹی آئے اور ایک لائٹر نوٹ پہ جس طرح یہ اکثر کہا جاتے کہ جمعہ کا دن ہے وہ نون لیگ پہ بڑا بھاری گزرتا ہے اگر پیچھے تاریخ دیکھی جائے فیصلوں کے حوالے سے تو بائیس جولائی کو بھی جمعہ ہی بن رہے ہیں سترہ جولائی کو اگر انشاءاللہ پنجاب کے اندر جیتے چودی پرویز لائی صاحب ہوں گے انشاءاللہ دس سے تیرہ سیٹے اگر ہم جیت گئے تو انشاءاللہ ہماری اگر ہم جیت گئے یعنی ابھی آپ کو شک ہے کہ آپ جیتیں گے اگر پہ تھوڑی سے روشنی ڈال دا میں حکومت بنانے کی انشاءاللہ بتا رہا ہوں کہ حکومت اس صورت میں بن سگی اور انشاءاللہ ہم بیس کی بیس جیتیں گے اللہ پاکی کے رب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر کھانا میں نے کہا شاید آپ پورے کانفیڈنٹ نہیں ہے اس لئے میں نے کہا اس گتھی کو یہیں پہ سلجھا لیں کہ آپ نے اگر بولا ٹھیک ہے آپ کو پوری امید ہے کہ آپ جیت جائیں گے ٹھیک ہے چوہان سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسے کے ساتھ مجھے آپ نے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے کا اپنا بہت خیال رکھے گا اور جانے سے پہلے دیکھئے ایم ایم عالم کی یاد میں ہمارا سیگمنٹ مجھ سمجھو ہم نے بلا دیا اللہ نگے پاک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے